خوش رہنا ہر انسان کے لیے اتنا ہی لازمی ہے جتنا ہمارے لیے کھانا کھانا پانی پینا سانس لینا آخر ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں وہ بھی ان حالات میں جو آج کر کے حالات چل رہے ہیں جس طرح کوویڈ نائنٹین نے ہم سب کو منٹلی ایک انگزائیٹی کے سیچویشن میں ڈالا ہوا ہے اور ڈپریشن کے سیچویشن میں ڈالا ہوا ہے تو اس کے لیے تین آرز، تھری آرز to stay happy and be happy آر نمبر ون، remember the good things that had happened in your life آج کل کے گورنیٹ سانکو طور پر ابھی حال میں اگر ہمارے ساتھ چیزیں اچھی نہیں چل رہی ہم اس وجہ سے problems میں ہیں چیلنجز ہیں تو ایٹلیسٹ ہم ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس کی جو ہماری اچھی جو چیزیں گزری ہیں ان کو ہم remind کر سکتے ہیں recall کر سکتے ہیں ان کو remember کر سکتے ہیں اور ایک اچھی feeling اپنے لیے ہم لے کے آ سکتے ہیں اور ہم اس کو یاد کر کے اچھی جو باتیں ہوئی ہیں جو اچھے واقعات ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے ہم خوش لے سکتے ہیں خوشی کا ایک بہانہ ہم دون سکتے ہیں آر نمبر ٹو read good books جو کتابیں ہمیں خوش رکھتی ہیں ہمارے انجویس سے related جو کتابیں ہیں اگر کسی کو تاریخ پسند ہے وہ تاریخ پڑھے کسی کو سیاست پسند ہے وہ سیاست سے related books پڑھے کسی کو ریلیجیس سے زیادہ اٹیجمنٹ ہے وہ ریلیجیس سے related books پڑھیں کوئی بھی بک اٹھائیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ پڑھیں اور خوشی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال اس کے بعد ثرڈ آر ہے rejoice grateful رہیں جو میں ہمارے پاس ہے پہلے ہمارے پاس بہت زیادہ کھانے کو تھا اب کم ہے اس کم کو بھی خوشی کا ساتھ کھائیں پہلے ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ آتے تھے اب کم آتے ہیں ان کم میں بھی خوش رہیں اس کو as a gratefulness کے ساتھ اس کو use کریں پہلے ہم گاڑے میں چلتے تھے اب پیدل چلنا ہوتا ہے اس کو gratefulness کے ساتھ کریں اس کو rejoice کریں اور اس کو enjoy کریں یہ 3 hours simple اگر ہم اپنے لائف میں لے کے آئیں گے تو اس سے ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں میں ان کو اپنے لائف میں last کافی مہینوں سے ان کو میں apply کر رہا ہوں اور یقین جانئے اس سے مجھے بہت خوشی مل جاتے ہیں end میں اتنا کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا excessive use کم کریں نیوز ٹی وی چینلز جو ہمارے پاکستان کے ٹی وی جو نیوز چینلز ہیں ان کو کم دیکھیں کیونکہ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے وہاں پہ positivity ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے negativity زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور سوشل میڈیا بھی آج کل ہمارے مین سٹریم میڈیا کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا بھی negativity آ رہی ہے اور ایسی خبریں آ رہی ہیں ایسی نیوز آ رہی ہیں ایسی events شیئر ہو رہے ہیں جن سے انسان جو ہے وہ anxiety کی طرف جاتا ہے اور depression کی طرف جاتا ہے anxiety اور depression کے حوالے سے اور بھی ہم ویڈیوز دیکھ رہیں گے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں Thank you so much